معاملے پر بات کریں گے اس وقت سیجے صاحبی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہماری صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہے آج صاحب علیکم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بخاری صاحب 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 نے سنی بری اب نواز کیا کہتی ہے اور پھر عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں لگا دو مارشاللہ آپ اینی شاید ہے بہت سارے تالے آزمہ جب ملک میں آتے رہے جیسے جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا ڈکٹیٹرز آتے رہے کیا کوئی جمہوریت پسند شخص یہ خواہش رکھ سکتا ہے کہ ملک میں مارشاللہ لگ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پر کوئی جمہوری آدمی یا جمہوریت پسند آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا لیکن خان صاحب کی بات کو آپ سب لوگ اور یہ جتنی گفتگو آپ نے میرے سنائی ہے میرے خیال سے سمجھ نہیں پائے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اقتدار مجھے نہ دیا تو میں مارشاللہ لگوا کے جاؤں گا آپ کیوں اس کو غلط ریڈ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اقتدار میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نہ جمہوریت ہے نہ اس ملک میں کوئی نظام ہے نہ اس عمد کی کوئی ریٹ ہے یہ ان کا اٹیچوڈ جو ہے یہ پرانا ہے ان کی ٹریننگ جن لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے وہ ایک پرٹیکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں وہ آپ دیکھیں نا ان کا جو چھبیس سالہ کیریئر ہے جب آپ اس کو کسی دن اٹھا کے تو دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے اگلی دفعہ میں تیاری کر کے آؤں تو چھبیس سال میں چھبیس پلسیٹیں مارے ہیں بھائی نے کبھی وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہے کبھی وہ فضل الرمان کے لیے پریزیڈن کا بودھ دے رہے ہیں شروع کرے نا سر شروع کرے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو عمران خان کی قبطانی میں جیتا ہے تو عمران خان کو اس وقت لے کے کون آیا تھا ٹیم کے اندر وہ بھی جلل زیاؤ لگ تھے مشرف کی ریفرینڈم میں بورٹ گرے والے عمران خان تھے میں آپ کو ارز کروں وہ ایک فستائیت پسند آدمی ہے آپ کبھی یہ دیکھا کریں جو بلو آکر ٹی وی کے اوپر بولتے ہیں ان کے جو سپوکس پرسن ہے جو ان کے سٹال وارٹس ہیں پارٹی کے ان کا وہ حال کیا کرتا ہے جب کور کمیٹری کی میٹنگ ہوتی ہے ایسی ایسی لوڈڈ گالیاں دیتے ہیں وہ یہ ان کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی داد دینی چاہیے ان کی برداشت کی جو یہ گالیاں کھاتے ہیں ان سے تو وہ ہیس ای مین ہو بلیوز ان ایز اون پرپاگنڈا اور وہی سوچ پرانے وقتوں میں نبیوں پیغمبروں کی تھی ماظراللہ 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 اور وہی سوچ ہر ایک کی ہونی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں بخی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو ہمارے ویورز کو بھی سمجھ آئے کیونکہ آپ بڑے سیزن بڑے سینئر جہنرلسٹ ہیں آپ نے بہت سارے معاملات آتے جاتی حکومتیں دیکھی ہیں جب مارشلللہ لگتا ہے تو کیسا محول ہوتا ہے اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خواہش کر رہا ہے کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ مارشلللہ لگا دیں کوئی دوسرا پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے ڈکٹیٹر آجائے بہتر ہیں مارشلللہ کا دور کتنا بترین دور ہوتا ہے پبلک کے لیے بھی اور ڈیماؤکرسی دیکھئے پپولر اور پرویر بیل سینگ ہے کہ the most crippled form of ڈیماؤکرسی is million times better than مارشلللہ تو یہ فلسفی ہے ایک پولیٹیکل سائنس آئی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ ایراز بھوگتے ہیں کیونکہ یہ تو لگانے والوں کے ساتھ تھے ہمیشہ سے اس نے ان کو کیا پتا کہ اس کے آفٹر میٹس کیا ہوتے ہیں ہم نے as a journalist ہم نے بھوگتا ہے کوڑے کھائے ہوئے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے پبلک کے اندر فلوگنگ ہوئی تھی جنرلسٹوں کی اور نامور جنرلسٹوں کی جو بقیدہ جنرلسٹ that is what he wants to do برف کے سلو پہ لٹایا گیا میں ارز کروں کہ ان کا خیال یہ ہے درموں کے اندر رول کیا گیا وہ جو ایک انگلیوں کے پوٹوں کے اوپر گنے جا سکتے جنرلسٹ ہیں وہی صحافی ہیں وہی نامور صحافی ہیں وہی کریڈبل صحافی ہیں باقی کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ جو پورے ملک میں ہیں وہ ان کے نزدیک بے مانی بے تکے بے بنیاد بے وقت لوگ ہیں تو یہ جو کنٹیمٹ ہے جنرلزم کی وہ بھی ہم نے اسی دور میں دیکھی ہے کسی بھی ملٹری کے ورسٹ ڈکٹیٹر نے کبھی پوری کمیلٹری کو ہے سچ ریجیکٹ نہیں کیا جس طرح انہوں نے کیا ہے اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں ان کی ایک مثال دی تھی ہمارے ایک فیلو اینکر ہیں میں نام ان کا جان کے نہیں لے رہا ہوں برازیل موڈل ہے یہ بھائی صاحب برازیل کا موڈل کے لیڈر انٹ سپیرٹ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے مذہب یوز کیا ہے انہوں نے کونسا انٹی ڈیموکرسی کام ہے جو بزاستہ روزی ہم نے دیکھا ہے برازیل کے اندر کیا ہوا ہے یہ وہی کرنا چاہتا ہے what are you looking at بخائی صاحب دیکھیں اسٹابلشمنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ وہ خود کہتے ہیں انہوں نے سیاست سے دوری اختیار کرنے کا پرنسپل رسیل لیا ہے ایسے میں مارشللہ لگانے کا کوئی سوچ سکتا ہے دیکھیں میں آپ سے عرض کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پال کے دیکھ لیا ایک جو تیسری قوت لانے کی ہمیشہ سے خواہش تھی نا کہ دو جماعتیں جو ہیں یہ رول کرتی ہیں تیسری ایک سیاسی قوت کریٹ کی جائے جو ان کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ایسے سبق سکھائے ہیں بھائی خان صاحب نے ان کو جو اتنے طاقتور بنتے تھے جو اتنے انفرینشل لوگ ہیں جن کے پاس گان پاور ہے ان کو وہ سبق پڑھا کے گئے ہیں یہ کہ اب وہ تیسری قوت تو نہیں کوئی لانے لگے آئینا لیکن ایک اور سبق جو انہوں نے بھائی ورچو پڑھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مارشلہ لگانا بھی نہ کسی سوسائیٹی کا کوئی علاج ہے نہ مسائل کا کوئی علاج ہے میرے خیال سے جو دو لیفٹن جنرل رینک کے لوگ پبلک میں آئے اور میں پریس کانفرنس کی that was the message both to خان صاحب and rest of the world کہ جناب ہم تھک پائے ہم نے دیکھ لیا یہ کر کے اس کے بعد ہمارا کوئی experiment کرنے کا ارادہ نہیں ہے بخائی صاحب how to get away with this یہ تو ہو گیا یہ ایک miss adventure کہہ دیں یا failed project کہہ دیں یہ ہو گیا now how to get away with this اس سے چھٹکارہ حاصل کریں گے تو آگے چلیں گے دیکھئے وہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے میں نے قوموں کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ان پر کچھ نہوستیں برستی ہیں وہ نہوست جو ہے پھر اس کو دور کرنے کے لئے پوری team کو قیمت چکانا ہوتی ہے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کا تجربہ بتاتا ہوں انگریز زبان میں میں نے پڑھا اس لئے میں معذر چاہتا ہوں اگر اس میں زہر 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 کا فرق ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں when we wish to destroy nations we appoint stooges as the rulers let me dare say یہ جو ارہ ہم نے دیکھا ہے چار سال کا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ نہ دکھائے یہ ملکوں کی حکومت تھی none of them including عمران خان ever knew what removes سلطنت آر کیسے سٹیٹ چلائی جاتی ہے and that is why وہ تجربے کر کے جا رہے ہیں کہ اب مزید یہ ملک ان کے تجربات کا مطابق بخائی صاحب my question remains the same how to get away with this اب اس سے چھٹ اب کیسے جنہوں نے کیا launch intensified statements بول رہے ہیں وہ container پہ کھڑے ہو کے obviously اب یہ سڑکوں پہ ہیں ان کو کسی طرح diffuse تو کرنا ہے جب ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے نواز نیف کا tweet آیا کہ ان سے کوئی بات نہیں ہوگی آپ خدمت کی طرف توجہ دیں مقتدر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاست میں نہیں پڑیں گے تو اس سے کون ڈیل کرے گا ہے یہ پاملیکی کریں گے جو traffic عظام پرداشت کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں isolation کیا ہوتی ہے i think he is a frustrated according to his own party president عرف الوی کہ یہ frustrated ہے دوسرا یہ کہ he is isolated being an introvert کہ اپنی ذات سے اوپر دیکھنے کی عادت نہیں ہے یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کو اگر آپ ان کی حال پہ چھوڑ دیں تو یہ اپنی موہت وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنا دیوار سے لگائیں گے میں اتنا خطرناک ہو جاؤ گا وہ خطرناک ان کی خطرناکی مجھے اب سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر مجھے اقتدار واپس نہ ملا تو میں جمہوریت کی بسات تول پیٹ کے جاؤں گا وہ انہوں نے کہہ دیا کل مغاشر simply lastly sir مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کہا کہ یہ جس حدف کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں وہ ایک تائناتی ہے اگر وہی حدف ہے وہی اتنا بڑا ہوا ہے پرابلم ہے تو کر دیں sir دیر کی کائے کی ایک بات میں آپ سے ارز کروں اب تو کوئی فوج کا جرنیل بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے ہاتھوں کی تائناتی ہو اتنا انہوں نے ان کی تزہیق کی ہے جو ان کو لانے والے تھے اتنا انہوں نے ان کو بٹرے کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس سے نجات کے دو راستے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ میں مزید تاخیر نہ کی جائے اگر ہونی ہے تو کر دیں اگر ایکسٹینشن دیں نہیں کسی کو دے دیں دے دیں فیصلہ کر دیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ جو لٹکا ہوا ہے ایک تو اس کے یہ ختم ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ان سے نہ بات کرنا ہے is the best solution don't consider him worth talking he is not worth talking I am telling you یہ بالکل last علاج ہے سیاست میں باتچیت تو ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بلیو کرتے ہیں باتچیت میں he doesn't believe وہ کہتا ہے میں ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ بات نہیں کرتا cornered tiger جو ہے وہ مزید خطرناک نہیں ہوگا اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مارچ خدا نہ خواستہ ماذا اللہ خونی مارچ کی طرف نہیں ہے کسی نے اجازت نہیں دینی اس چیز کی یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے یہ مجھے اسلام آباد پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا آپ کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہوگا حکومت کیا سوچ رہی ہے یہ حکومت کو directions کیا ہیں حکومت کو فوج نے یہ understanding دے دی ہے کہ جب آپ ہمیں آواز دیں گے انڈر article 245 categorically state کی ہے انہوں نے public میں we will come to your rescue ہم آئیں گے آپ کا defend کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ تو فی زبانہ ہوتا ہے that's all you need باقی یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں nobody can challenge the writ of the government اور particularly ایسے حالات میں جب فوج جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہو میری جان یہ اتنے شرمندہ ہو کے پلٹیں گے وہاں سے کہ ان کو رانیڈ ملے گی جانے کی واب lastly وخائصہ towards the very end what are you looking at آنے والے چھ سات روز کے اندر کیونکہ نو دس تاریخ کو چار کو پہنچنا تھا نو دس کو ہم اسلام آباد کی دروازے پہ دس تک دے رہے ہوں گے what are you looking at اگلے پانچ شہ روز کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں میرے خواہ سے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں صورتیال وہ ہے عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں بغیر کہے کہ آؤ مجھ سے بات کرو مجھ کوئی راستہ دیں خدا کے لیے میں فضل گیا ہوں اس میں یہ بالکل میں آپ کو conviction کے ساتھ کہہ رہا ہوں عمران خان can not do what he was told to do or what he believed he can do یہ جو ہے نا قبضہ کرنے کا یہ جو جتھے لے کے جا کے اسلام آباد کے کیپٹل پر قبضہ کرنے کا خواب بے تکا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا یہ implement نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ ہو گیا تو پھر یہ مہینے میں ہر تین دفعہ ہوا کرے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بخائی صاحب آپ کے وقت کے لیے سینئر صلیم بخائی صاحب آج صاحب موجود تھے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا